ایوڈھیا نگری سج رہی ہے اور شہر کا کونہ کونہ گواہی دے رہا ہے کہ آگامی بائیس چنونی دوہجار چوبیس کو رام للا کی پران پتشتھا کا کارکرم کتنا عدبھت اور الوکے کھو گا اسی کڑی میں بھگوان رام کی نگری ایوڈھیا روشنی سے نہائی ہوئی ہے لیجر شو کے ساتھ ہی ایوڈھیا میں جنمے بھگوان شری رام کی پوری جیون گاتھا کو جسے رامائن کہتے ہیں سریو ندی کے کنارے پروجیکٹر کے جریے دکھایا جا رہا ہے دیکھئے ہمارے سماچار سمپادک ورن گویل کی یہ کاس رپورٹ ایوڈھیا کی اپنی چھٹا اپنے آکرشن میں سب سے مہتفون آکرشن ہے رام کی پیڑی پر ہونے والا لیزر اور لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو پہلے دیپاولی کے افسر پر یا کچھ انی افسر پر یہ ساؤنڈ شو ہوتا تھا لیکن کیونکہ 22 جنوری بہت نزدیک ہے دیش اور دنیا بھرکشت دھالو آ رہے ہیں تو پوری ایوڈھیا کا جو اتصو میں محول ہے اس کی چھلک یہاں پر دیکھتی ہے نیرانتر شام کو یہ لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو ہوتا ہے اس میں جو تقنیق کا استعمال کیا گیا ہے جو روشنی کی چھٹا ہے جو فوارے یہاں پر نکل رہے ہیں اس نے ایک دم یہاں پر عدھبت سوڑنیم سا نظارہ پرستط کیا ہے اور ایوڈھیا بلکل بدلی بدلی سی نظر آتی ہے یہ وہ بھاو ہیں کہ بالمی کی رامائنڈ میں جب اس کے بالکانڈ کے پانچوے سورگ میں بالمی کے جی لکھتے ہیں ایوڈھیا کا ورنن کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ایوڈھیا اندر کی امرہ وطی سے کم نہیں ہے اس کی سندرتہ ایسی ہے وہ 96 میل تک پھیلی ہوئی ہے اور اس کی سندرتہ کی ایک جھلک آپ یہاں پر پا سکتے ہیں سنگیت کا ناد ہو رہا ہے کل کل کرتی سریو بہ رہی ہے فوارے چل رہے ہیں لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو ہو رہا ہے اور مریادہ پرشوتم کی جو دیوے لیلا ہے جسے ہم رام لیلا کہتے ہیں رام گاتھا کہتے ہیں اسے وشال پردے پر درشایا جا رہا ہے اور شرط دھالو دور دور سے آ کر یہاں پر اس کا آنند لے رہے ہیں اس چھٹا کو دیکھ رہے ہیں اسے نہا رہے ہیں اور جس طریقے سے تقنیق کا استعمال کیا گیا ہے یہاں سے وہاں تک یہ پوری رام کی پیڑی رنگ منچ بن گئی ہے آپ دیکھئے کس طریقے سے جو لائٹ اینڈ ساؤنڈ ڈیفیکٹ ہے وہ جس طرح بدل رہا ہے میوزک کے ساتھ جس طرح سے فوارے چل رہے ہیں لوگ یہاں پر اس چھٹا کا آنند لے رہے ہیں اجبوت ایوڈیا اپرتیم ایوڈیا کی جو چھلک ہے وہ یہاں پر دکھائی دیتی ہے اس کا بھاو یہاں پر دکھائی دیتا ہے اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ جو درشن ایوڈیا کے عام طور پر دیپ اوچساو میں ہوتے تھے وہ ان دنوں سامانے دنوں میں بھی کروائے جا رہے ہیں کیونکہ یہ رام اوچساو کی چھلک ہے رام کا اوچساو ہے رام کا اوچساو لٹنے کا آنند ہے ان کے پران پرتشت ہونے کا آنند ہے اور اس چھٹا کا آنند ہر کوئی یہاں پر لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایوڈیا بھبتہ کی اور واپس لوٹتی ہوئی ایک ایسا عدبت نظارہ ہے کہ جو یہاں سے جاتا ہے اس بھاو کو اپنے ہردے میں دھارن کرتا ہے اور اس کے لئے یہ بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کیا دیکھ کر آیا ہے کیونکہ ایوڈیا سج رہی ہے سوشوہویت ہو رہی ہے سووازیت ہو رہی ہے اور اس کا آنند اس کا اتکرش وہ الگ ہے آدھیاتم کے سروت شکر ہے رام اور رام ان کی ایوڈیا اب پوری دیویتہ سے پریپورن ہے ایسا نظارہ ہم دیپوٹسو پہ دیوالی پہ دیکھ رہے تھے لیکن ابھی روج کر دیا گیا ہے میں پہلی بار آیا ہوں دیپوٹسو پہ نہیں آیا تو مجھے تو یہ چمبیت ہی لگ رہا ہے چمبیت ہونے والی بات ہے دیوالی پہ کبھی کار ہوتا ہے جو کبھی نہیں کبھی کار آتے ہیں ان کو بھی دیکھنے میں ملتا ہے 22 جنوری کی تیاری چل رہی ہے رام للا کی پران پرتشتہ ہونے جا رہی ہے کتنا بڑا موقع ہے سناتنیوں کے لئے بہت بڑا سار اس کے لئے تو دیکھیں کتنے سارے بلدان ہوئے کتنے سارے کارشیف کو ہمارے لوگ بلدان دیا تو جا کے ہی ہمیں مقام ملا ہے جیسے رام جی جب راوڑ بیجائی پرات کر کے باپس ایدیا آئے تھے اور جس طرح سے ایدیا کو سجایا گیا تھا آج وہی چھڑ میں ایدیا کی گلیوں میں گھوم کے مجھے یہ لگ رہا تھا باستہ میں وہی دن اور وہی چھڑ دیکھ رہوں کو ملنا اور 22 جنوری کو وہی سب چیزیں ہوں گی سار بہت بڑیا باپو جی کیسا لگا یہاں بہت بڑیا بہت آنندہ بہت آنندہ بہت آنندہ سوچا تھا ایسا دیکھے گا نہیں نہیں کبھی نہیں سوچا ہم تو پوری تیرہ دیکھ لیں سوچا تھا